لونڈرمڈی.پ کے چینل دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد صغر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ادل سپر کوالٹی کی گائیاں چیک کروانے جا رہا ہوں جو کہ چولستانی علاقے کے سیل پوائنٹ میں موجود ہے اور ان پانچ گائیوں میں سے تین گائیوں کا جو تعلق ہے دوستو وہ چولستانی علاقے کے بہت بڑے اور مشہور ریوڈ جو کاسم کا کے ریوڈ سے ان پانچ میں سے تین گائیوں کا تعلق ہے اگر آپ گائیاں یہ خریدنا چاہے تو ان کے اونر ہیں جی خوشی محمد صاحب زلہ بہاوہ لگر تحصیل چشتیاں حارونہ با سیٹی کے ریشی ہیں جہاں کا آپ فیزیکلی بھی وزٹ کر کے ان گائیوں کو مزید چیک کرنا چاہے تسلیہ کرنا چاہے تو یقیناً وہاں پر آپ کو رہنے کی کھانے کی مکمل سہولہ دی جائے گی نمبر ون پہ جو گائے آ چکی ماشاءاللہ سے پیور چولستانی سیکنڈ ٹائمر اور ساتھ اس کے ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار نسل کی بچڑی موجود ہے جبکہ جو دودھ ہے دوستو وہ دودھ دو ٹائم کا گیارہ سے بارہ لیٹر یہ موقع پہ کر رہی ہے جبکہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ دس زار پے کی جا رہی ہے یقیناً فریش دلیوری والی کی جو گائیاں جی وہ سوا منت کے بعد جو دودھ ہے جتنی ان میں کپیسٹی ہوتی ہے جتنا دودھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ سوا منت کے بعد ہی کرتی ہیں جی آگے چلتو جنمبر دو پہ ایک ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار کوالٹی کی یہ گائے آ چکی ہے اس کو گائے کہا جائے یا بچڑی کہا جائے تو سمجھ نہیں آ رہی چونکہ یہ موں سے دو دانت ہے فرس ٹائمر ہے اور بالکل اس وقت ہلکی پھلکی جسامت میں موجود ہے تو جس طرح سے یہ موں سے دو دانت ہے جی اور یقیناً آگے چل کر اس کے قد کاٹ میں اور جسامت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یقیناً یہ چار دانت یا چھے دانت جب تک نہیں ہوتی تو ان کے باڈی میں ان کے قد کاٹ میں ان کے سٹرکچر میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے جی اس کے بھی ساتھ جو ہے وہ شاندار کوالٹی کی بچڑی ہے جی اگر آپ خریدنا چاہیں تو اس کی جو ڈیمانڈ دوستوں کی جاری ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار پہ کی جاری ہے جبکہ اس کا جو دودھ ہے جو موقع پہ کر رہی ہے جی وہ آٹھ سے نون لٹر موقع پہ کر رہی ہے ماشاءاللہ سے بیوٹی دیکھیں جی موٹ بر تھن اور تھنوں کے درمیان جو وقفہ ہے جی وہ بھی چیک کر لیجئے گا ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے جی بہت خوبصورت گائے جی اور ایک گائے نہیں ہے جی بچڑی ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی یہ دیکھیں جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دوستو تو چولستانی علاقے کا وزٹ کریں جی ان کے پوائنٹ پہ آئیں اور وہاں پر ان گائیوں کو مزید تسلیہ کرنا چاہے ہیں ان گائیوں کی تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جسم پر تھپا بھی موجود ہے جی تو جو تھپے ہیں جی ان کی بھی ایک تاریخ ہے ان کی بھی ایک ہسٹری ہے چولستانی ریوڑوں کے جی آنر ہے جی جو مالک ہے وہ اپنے ریوڑ کا جو ایک تھپا ہوتا ہے ایک لوگو ہوتا ہے جی وہ باقی گائیوں سے باقی ریوڑوں سے ایک علاقہ ان کی نشانی ہوتی ہے اس کو داگ بھی بولتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ نمبر پلیٹ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان گائیوں کی ایک پہچان ہوتی ہے تو وہ ان کے جسم پر ضرور لگاتے ہیں جی جتنی بھی ان کی بریڈ ہوتی ہے تو ان کو لگانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چونکہ ہزاروں کی تداد میں گائیوں ہوتی ہیں اگر وہ آپس میں گھل مل بھی جائے اگر وہ جو ریوڑ ہے اس سے الگ ہو جائیں تو اس کی جو پہچان ہے جی اس کے ذریعے اس کو داگ کے ذریعے اس لوگوں کے ذریعے اس کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے مالکوں کی حوالے کر دیا جاتا ہے جی یہ دیکھیں جی آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے سائیوال چلستانی کا کروس ہے جی لیکن زیادہ تر اسی پرسانٹس میں سائیوال کی جو کوالٹی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے بہت باری برکم گائے ہے جی ماشاءاللہ سے اسٹرکشر اس کا چیکہ لیجئے گا اور یہ فاسٹ ٹائمر ہے جی چاند دن سونے میں اس کو باقی ہیں اور یقینا جب اس کا سوہ کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ ہاتھ بھی بائیں نے لگایا لیکن اس نے ریاکشن کیا جی چونکہ فاسٹ ٹائمر ہے اور اس طرح کی گائیوں کو تھوڑا سا آدھی کرنا پڑتا ہے سہلانا پڑتا ہے تب جا کر یہ اصیل شراف بنتی ہیں اس میں تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ دوستوں کی جا رہی ہے جی وہ دو لاکھ پچیس زار پے کی جا رہی ہے چاند دن سونے میں جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ باقی ہیں جی اور اس طرح سے اس کی ناف میں تھوڑی سی ہوا بھی دیکھی جا رہی ہوگی اور یقینا جب یہ بچہ ڈیلیور کرے گی تو اس کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جی جب فاسٹ سیکنڈ ٹائمر جو گائیاں جی سونے کے قریب آتی ہیں تو ہوا جو ہے وہ ہوانے میں بھی کچھ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ناف میں بھی دیکھی جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے کوالٹی جو ہے یہ بہت ہی شاندار ہے جی ان کے اونر ہے جی خوشی مومن صاحب جو کہ چولستانی علاقے کے رہیشی ہیں اور جیس طرح سے میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ سب سے بڑیا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خود سے آنا ہوتا ہے اور گائیوں کو چیک کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا ہوتا جی اگر آپ کے پاس ٹائم کی کم ہی ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ گائیاں جو ہیں وہ آپ کی ڈیلیز پر آپ کی بتائی گی لوکیشن پر پہنچائی جائیں تو اس حوالے سے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ یہ پروفیشنل ہیں اور یوٹیوب کی دنیا میں کافی بڑا نام ہے جو خوشی مومن صاحب کا اور ملک بر سے ان گائیوں کو وہاں کے رہنے والے جو دوست ہیں اکثر منگواتے ہیں اور اس طرح سے آپ بھی یقیناً ان سے منگواتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جو قسم کا کریورڈ سے تعلق رکھنی والی گائے مزید ایک آ چکی ہے جی چوتھے نمبر پر اور یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے جی ساتھ اس کے بھی ماشاءاللہ سے شاندار بچڑی ہے جی اور بہت ہی کوالٹی والی گائے جی باری برکم جی سامت اور آرڈر کوالٹی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے فرش ڈلیوری ہے جی اور جبکہ جو دودھ ہے دوستو وہ یقیناً یہ سترہ سے اٹھارہ لیٹر یہ ایزیلی کر جائے گی چونکہ موقع پہ تو یہ تھوڑا سا کام کر رہی ہے لیکن اس کے قد کارٹ اور باقی ہوانی کی پوزیشن دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یہ اتنا دودھ جو ہے یہ ایزیلی کر جائے گی ماشاءاللہ سے اس کی جو ڈیمانڈ دوستو کی جاری ہے وہ دو لاکھ چالیس دار پہ ڈیمانڈ اس کی رکھی گئی ہے اگر آپ کو یہ گائے پسند ہو تو سکرین شورٹ لے کر ان کو سینڈ کریں جی خوشی محمد صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر موجود ہے موجود ہیں تو ان دونوں نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے دنیا جی انٹرنیٹ کے دنیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبال ویلیج میں کنورڈ کر دیا جی اور یہ گائیاں جو ہیں وہ چولستانی علاقے میں بولنے میں تو لگتا ہے کہ کافی دور ہوں گی بولنے میں سننے میں لیکن یہ دور آپ سے بالکل بھی نہیں ہے نمبر پہ رابطہ کریں اپنی لوکیشن بتائیں وہاں کا قرائے کنفرم کریں تو یقین ہے یہ جو گائیاں جی آپ کی لوکیشن پہ اگلے ہی دن انتظار کرتی پائی جائیں گی ماشاءاللہ سے بہت بیوٹیفل گائیاں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں شامل کی گئی ہیں کوالٹی میں بہت شاندار ہیں نوک صاحب کی آپ کو گرنٹی دی جا رہی ہے جی آپ مکمل طور پر ان پہ بروسہ کر سکتے ہیں جی آگے چلتے ہوئے آخر پہ گائے جو ہے وہ آپ کو چیک رہواتے ہیں جی نمبر پانچ والی گائے اور وہ گائے بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے نمبر پانچ والی گائے بھی آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے اور یہ بھی جو گائے ہے جی چولستانی ہے جی ماشاءاللہ سے پیور چولستانی سیکر ٹائمر ہے اور اس گائے کا دوستو تعلق جو ہے وہ بھی جو قسم کا کریورڈ سے ہے جی ماشاءاللہ سے بیوٹی دیکھیں جی ان کی جو بریڈ ہے دوستو جو قسم کا کریورڈ کی جو بریڈ ہے جی دوستو وہ پورے ملک میں ایک برینڈ بن چکی ہے ایک نام جو ہے وہ اکثر آپ میں سے دوستوں نے سن رکھا ہوگا تو اس ریورڈ سے جو بھی گائے نکلتی ہے جی وہ بیوٹی میں خوبصورتی میں اور پیوٹی میں جو ہے وہ بھی مثال ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک عدد شاندار بچری بھی ہے جی بلیک تھنوں میں اور بہت بڑا ہوانہ جی جو ہے وہ اس کا دیکھا جا رہا جی نافجلل چیک کا لی جی گا اور اس گائے کو بھی چلا پھرا کر آپ دوستوں کو چیک کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ ہے دو لاکھ بیس دار پہ جبکہ دودھ کے بارے میں آپ کنفرمیشن جو ہے بزید کرنا چاہے تو خوشی محمد صاحب کے نمبر پر رابطہ کیجئے اور آپ ان سے جو ہے وہ باقی تفصیل لے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے نوک صاحب کی جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ نوک صاحب والی گائے کی ویڈیو کبھی بھی نہیں لگائی جاتی ہے چینل پہ دودھ کے بارے میں کنفرمیشن چوائیاں آپ تسلیہ کرنا چاہے تو یقینا جب آپ نے پیمنٹ کرنا ہوتی ہے تو یہ آپ کو حق کا حاصل ہوتا ہے کہ آپ مزید ویڈیوز کے ذریعے ان کے جو ہے وہ تسلیح کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ پروفیسنل ہے نوک صاحب والی گائے جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے اس کی کبھی بھی نہیں لگواتے چار پانچ دن یہ فیلڈ سے خرید کر اپنے پاس رکھتے ہیں آج اس میں کوئی نوک صاحب ظاہر ہو جائے تو یہ منڈی بھی لے کر جاتے ہیں نہ کہ اس کے ویڈیو بناتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ان پر بروسہ گار سکتے ہیں جی تو کوالٹی والی جو گائے ہوتی ہے خوبصورت گائے ہوتی ہے ہمیشہ اسی کی ویڈیو لگا کر جو ہے وہ آپ دوستوں کو دکھایا جاتا ہے نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر موجود ہے خوشی محمد صاحب کا اور ایک بار پھر سے میں آپ کو ان کی لوکیشن بتا دیتا ہوں جی زیلا بہا لگر تحصیل چیستیاں حارونا باز شیٹی کے رہائشی ہیں جی اور ماشاءاللہ سے بیوٹی فل خوبصورت اور کوالٹی والی بچریان لے کر آپ دوستوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں جی ویڈیو کو بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹس ووکس میں آپ نے اپنی رائے کزار ضرور کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ مرحوصف ضائع بھی کر سکتے ہیں چونکہ فیس بک پر بھی یہ ویڈیو ریگلر اپلوڈ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اگر آپ دوستو فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو پیج ہے اس کو فالو کرنا ہرگز آپ نے نہیں بھولنا پیج کو فالو کر لیں تاکہ نیکس ٹام جتنی بھی ویڈیوز اس پیج پہ آئیں گی وہ آپ کو محصول ہوتی رہیں جی